گلگت چیف کورٹ سے بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں وزیراعلا گلگت بلتستان کی جالی ڈگری ثابت ہو گئی چیف کورٹ میں یہ ڈگری کیس یہاں پہ آج چیف کورٹ گلگت بلتستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا وزیراعلا گلگت بلتستان کے خلاف یہ فیصلہ آگیا ہے ناظرین یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چیف کورٹ گلگت سے وزیراعلا خالد خرشید کی ڈگری جالی ثابت ہو گئی ہے وہ ڈسکولیفائی ہو گئے ہیں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کی ایل ایل بی کی ڈگری جو اس نے یونسٹی آف لندن سے حاصل کی تھی وہ جالی ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد آرٹیکل 62 ترین سٹ کے تحت وزیراعلا گلگت بلتستان نا اہل ہو چکے ہیں یہ مختصر فیصلہ چیف کورٹ گلگت بلتستان کے لارجر بینچ جس میں جسٹس مشتاق حسین جسٹس جوہر علی اور جسٹس انائیت الرحمان پر مشتمل یہ لارجر بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے یہ گلگت بلتستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے ناظرین اس وقت گلگت بلتستان چیف کورٹ کے باہر کے مناظر ہے یہ نعرے بادی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وزیر برہان بیدر ہے بہت خوش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان پیپس پارڈی کے بکلا اور کارپنان یہاں پہ خوشی منا رہے ہیں وزیرالہ گلگت بلتستان ناہل ہو چکے ہیں یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ پہلی بار کوئی منتخب وزیرالہ جھالی ڈگری کیس پر پی ٹی آئی کے راجہ میر نواز اس حجوم کے اندر اکیلے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے نارے لگا رہے ہیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے فار گنار ہیں جو خالد فرشیف کے حق میں نعرہ لگا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھکلا اور پاکستان پی بیس پارٹی کے کچھ کارکنان ہیں وہ ہمجد رکیت کے حق میں نعرہ بادی کر رہے ہیں چیف کورٹ کے باہر سخت سیکیوریٹی کے باوجود بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کوئی بھی ناخشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ فرقین آمنے سامنے ہیں پولیس کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں خالد فرشیف کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں جبکہ دوسری سائیڈ میں الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت جو آرٹیکل باسٹ اور ترینسٹ ہے وہ گلگت بلتستان میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اس آرٹیکل کے ذریعے سے وزیرالہ گلگت بلتستان اپنے عہدے سے نائل ہو گئے ہیں سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب جو شروع دن سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سیاسی تاریخ کا بہت بڑا کیس ہے اور جس طرح سے انجات اس کیس کو لے کے آگے بڑے ہیں اور جس سے پیشنس کے ساتھ سبر کے ساتھ کبھی ایریٹیٹ نہیں ہوئے اور آج یہ کیس منطقی انجام کو پہنچا اور اس سے ایک عبرت بھی ہے سوق بھی ہے کہ آپ چیٹ نہ کریں آپ لوکھے بازی نہ کریں آپ جالسازی نہ کریں تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے ابھی اگلا پرحالہ شروع ہوگا اس کے بعد نئے اچھی منسٹر کون آتا ہے اس میں لابنگ شروع ہو گئی ہے تو بھارال جی یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے اس کو لنگران کرنے کی کوشش کی خالد خرشید کی ٹیم نے ناکام ہوئے اور بلاخر آج متفقیقت ہو تو یہ فیصلہ سر پورے پاکستان میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایمندار وفادار اور ان کو لائل سمجھا جاتا ہے کیا سمجھتے اس فیصلے کے بعد کیا گلگت بلتستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا کہ اتنا بڑا فیصلہ ہے یہ ایک ظاہر ہے وہ پورے صوبے کے چیپ فینسٹر جب جالی ڈگری والا نکلا ہے تو اس سے پھر پورے گلگت بلتستان کی بیزتی ہوئی ہے اس سے پورے گلگت بلتستان کی برنامی ہوئی ہے صرف خالد خرشید کی خالد خرشید کی فرائملی کی بیزتی نہیں ہوئی ہے پورے پاکستان میں جی بی کا نام بدناب ہوا ہے تو یہ ایک بدنما داغ لگیا ہے خالد خرشید کے اوپر اور جی بی کے لوگوں کے اوپر خالد خرشید کا کیریئر بھی تمام ہو گیا لیکن بہت بڑی ایک بدنامی کے سامی کے ساتھ خالد خرشید کو مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ استفاہ دے دیں باعثت طریقے سے لیکن وہ اس راستے پر نہیں چل پڑے انہوں نے کیس لڑا ثابت ہو گیا تھا ہائر ایڈکیشن کمیشن نے کہا تھا کہ ڈگری جالی ہے اب یہ بہت بڑی ہے کہ ان کے لیے ابیرس بینٹ ہے ان کی فیملی کے لیے استور کے عوام کے لیے پورے جی بی کے عوام کے لیے آج سمجھ گئے کیس بے شک کچھ لوگ خوش ہوں گے لیکن یہ ایک اور آل ایک بدنامی والا دن ہے جی بی کے لیے کہ ان کا وزرالہ جالی ڈگری کا وہ حامل لکھلا ہے بہت شکریہ سر اس کیس کا تھوڑا سا بیک گرون آپ کو بتاتا چلے ناظرین یہ پاکستان پیپس پارٹی کے رکنے اسمبلی غلام شہزاد آغا نے وزرالہ گلگت بلتستان کے خلاف چیف کورٹ گلگت میں کیس دائر کی تھی کہ ان کی اللوی کی جو ڈگری ہے لا کی جو ڈگری ہے وہ جالی ہے جس پر یہاں پہ پچھلے پندر دنوں سے مسلسل ڈے بائی ڈے اس کیس کی ہیرنگ ہوئی وزرالہ گلگت بلتستان کو عدالت میں یہ بھی کہا کہ آپ اپنی ڈگری کا خود لندن یونسٹری سے وریفیکیشن لائیں لیکن آج کے ڈیٹ تک وزرالہ گلگت بلتستان اپنی ڈگری کی وریفیکیشن چیف کورٹ گلگت میں پیش کرنے میں ناکام رہے اور ہائی ریجوکیشن کمیشن ہائی ریجوکیشن کمیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کسی بھی دنیا کی کسی بھی یونسٹری سے کوئی بھی ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ ایک بیان حلفی کے ساتھ اپنی ڈگری ہائی ریجوکیشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دیتا ہے جس پر وہ ہائی ریجوکیشن کمیشن آف پاکستان اس کو ایک ویلنس سرٹیفیکٹ دیتا ہے وزرالہ خالد فرشیت نے یہ ڈگری دو ہزار نو میں لی جبکہ انہوں نے ہائی ریجوکیشن کمیشن سے ایک ویلنس سرٹیفیکٹ سبٹمبر دو ہزار بائیس میں لی عدالت نے کل بھی یہ سوال کھڑا کر دیا تھا کہ بار نے کس طریقے سے ان کو لائسنس جاری کی جبکہ انہوں نے ایک ویلنس سرٹیفیکٹ جو ہے وہ دو ہزار بائیس میں لی ہے جبکہ وزرالہ خالد فرشیت نے دو ہزار دس میں لائسنس لی ہے وقالت کی اس کے بعد ہائی ریجوکیشن کمیشن کو بھی عدالت نے فریق بنایا انہوں نے بھی اپنا جواب یہاں پہ جمع کروا دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یونیسٹی آف لندن سے رابطہ کیا ڈگری ویریفیکیشن کے لیے جس پر یونیسٹی آف لندن نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی یہ ڈگری ہماری یونیسٹی نے جاری نہیں کی ہے آج دو دن سے طویل عشقوں پر بحث ہوئی کل بھی آٹھ گنڈے کی طویل بحث ہو گئی اس کیس کے حوالے سے اور آج بھی تمام فرقین کے وکلانے آٹھ گنڈے کی طویل بحث کی اس بحث کے بعد آج حتمی طور پر چیف کورٹ گلگت بلتستان نے شارٹ فیصلہ سنا دیا کہ وزیرالہ گلگت بلتستان کی قانون کی ڈگری جالی ہے